مہینے میں آنے والے پانچ دن بات نہ کریے کانپی نکالی ہے لکھے لکھے گا نمبر ایک لکھنا یادی مہینہ اٹھائیس دن کا ہے یادی مہینہ اٹھائیس دن کا ہے تو اس مہینے میں کوئی بھی دن پانچ بار نہیں آئے گا یادی مہینہ اٹھائیس دن کا ہے تو اس مہینے میں کوئی بھی دن پانچ بار نہیں آئے گا پھر لکھے ہیں نمبر دو یادی مہینہ اٹھائیس دن کا ہے یادی مہینہ اٹھائیس دن کا ہے تو ایک تاریخ کو پڑھنے والا دن تو ایک تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آتا ہے یادی مہینہ اٹھائیس دن کا ہے تو ایک تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آتا ہے تیسرا نوٹ یادی مہینہ تیس دن کا ہے یادی مہینہ تیس دن کا ہے تو ایک تاریخ اور دو تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آتا ہے یادی مہینہ تیس دن کا ہے تو ایک تاریخ اور دو تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آتا ہے نمبر چار لکھئے یادی مہینہ اٹھائیس دن کا ہے یادی مہینہ اٹھائیس دن کا ہے تو ایک تاریخ دو تاریخ اور تین تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آتا ہے تو ایک تاریخ دو تاریخ اور تین تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آتا ہے لگ لیا اب دیکھئے کل ملا کے آپ اس کو ایسے یاد بکھ سکتے ہیں جس مہینے میں جتنے سیس دن ہوتے ہیں شروع کے اتنی تاریخ میں پڑھنے والے دن مہینے میں پانچ بار آتے ہیں جیسے اگر مہینہ تیس دن کا ہے تو سیس کمنا بچے گا دو یہ پڑھا چکے ہیں اگر مہینے میں تیس دن ہے تو سیس بچے گا دو اس کا مطلب ایک تاریخ اور دو تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آئے گا اگر مہینہ تیس کا ہے تو سیس بچے گا تیس اس کا مطلب ایک تاریخ دو تاریخ اور تین تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس جانکاری پر کیسے آئے گا ایک جام میں لکھئے گا لیکن لیکن سترہ اپریل کو سترہ اپریل کو سنیوار ہے سترہ اپریل کو کیا ہے سنیوار ہے تو نمیلکی میں سے کونسا دن تو نمیلکی میں سے کونسا دن اس مہینے میں پانچ بار آئے گا سترہ اپریل کو سنیوار ہے تو نمیلکی میں سے کونسا دن اس مہینے میں پانچ بار آئے گا بور پہ دیکھیں میں اس کو بگا رہا ہوں دیکھیں سترہ تاریخ کو کیا دیا ہے سنیوار تو سترہ میں ٹھوٹین مائنس کر دیجئے تھری یعنی تین تاریخ کو بھی سنیوار ہوگا یہ بات سمجھ میں آئی دیکھو سات دن بعد چودہ دن بعد اکیس دن بعد اٹھائیس دن بعد پائیتیس دن بعد بیالیس دن بعد وہی دن پھر سے آئے گا بلد سات کا جو ملٹیپل ہیں گونچ سات دن بعد چودہ دن بعد سات کا ملٹیپل گونچ اس کے اتنے دن بعد اور اتنے دن پہلے وہی دن ہوتا ہے اگر سترہ تاریخ کو سنیوار ہے تو سترہ میں چودہ مائنس کر دیجئے تین تاریخ کو کیا ہے سنیوار تو دو تاریخ کو کیا ہوگا سکروار ایک تاریخ کو کیا ہوگا گروار اپریل کتنے دن کا ہوگا ہے تیس دن کا یعنی ایک تاریخ اور دو تاریخ کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آئے گا گروار اور سکروار مہینے میں پانچ بار آئیں گے اوپسن میں ہے کیا یہ طریقہ آپ کو سن میں آئے کی نہیں آئیے بتائیے ہاں یہ پروپر طریقہ ہے اس کو اصول کرنے گا اگر لکھیں 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 سب دائیس جولائی کو سب دائیس جولائی کو ربی بار ہے سب دائیس جولائی کو ربی بار ہے تو کون کون سے دن اس مہینے میں پانچ بار آئیں گے سب دائیس جولائی کو ربی بار ہے تو کون کون سے دن اس مہینے میں پانچ بار آئیں گے دیکھیں سب دائیس جولائی کو کیا ہے ربی بار تو سب دائیس میں اکیس مائنس کریے شہر جولائی کو بھی کیا آئے گا ربی بار تو پانچ کون چاہ ہوگا سنیمات چار کون چاہ ہوگا سکروا تین کون چاہ ہوگا گروہ دو کون چاہ ہوگا بدوار ایک کون چاہ ہوگا چاہے گا منگل بار بدوار اور گروہ جولائی کا مہینہ ایک تیس کا ہے اگر مہینہ ایک تیس کا ہے تو ایک تاریک دو تاریک اور تین تاریک کو پڑھنے والا دن مہینے میں پانچ بار آئے گا تین تاریک کیا تیس بولیے ایک تیس آپ کو نہیں سمجھ میں آنا سات کا ملٹیپل ایکیس ہے آپ بتاہیے ستائیس میں سات کا ملٹیپل کتنا مہینہ سو سکتا ہے ایک تیس ابھی میں نے بات کو بتایا نہیں تو آپ کو دہاں سے سننا ہے میری بات کو میں نے کیا بولا سات کا ملٹیپل کچھ بھی ہو سات دن بعد چوڑا دن بعد اکیس دن بعد اٹھائیس دن بعد پانچیس دن بعد بیالیس دن پہلے پانچیس دن پہلے اب ٹائیس دن پہلے ہے نا وہی دن ہوتا ہے جیسے آج آج کون سو دن ہے منگلوان آج سے سات سو دن پہلے کونسا دن تا منگلوان توکہ جو سات سو ہے وہ سات کا ملٹیپل ہے آج سے 42 دن پہلے کونسا دن پہ منگلوار کیونکہ آج منگلوار ہے تو اگر 27 تاریخ کو رنگوار ہے تو 27 میں 21 مائنس کریے آپ دائیں کہ 21 کیوں مائنس کریں کیونکہ 28 مائنس ہوگا نہیں 21 کو مائنس کرلو تو 6 تاریخ آگئی 6 تاریخ کو رنگوار ہے اگر 6 تاریخ کو رنگوار ہے تو 20 تاریخ کو سنگوار ہوگا 4 تاریخ کو سکڑوار ہوگا 3 تاریخ کو گروہ ہے 2 تاریخ کو بدوار 1 کو منگلوار ہے ہے نا دیکھیں یہ پڑھانے کا پڑھانے کا ایک پروپر طریقہ ہے باقی لگانے کے طریقہ تو یہ بھی ہے اگر آپ کومن سنسے لگا دیں تو آپ کو پتا ہے 28 ساتھ کا ملٹپل ہے جو تاریخ ان کی تاریخ کو جو دن ہوگا وہی ہے تاریخ کو بھی ہوگا ہے نا ہاں تو وہ دیماغ اپنے آپ کام کرے گا اگر چیزیں آپ سمجھیں گے آپ میں دبھی مرنے ہیں تو آپ کا کومن سنسے اتنا ڈبلوپ ہوتا ہے یہ ایک آن پیپر کومپی کو میں نے آپ کے طریقہ پہایا پروپر لیکن اگر مجھ کو یہ سوال لگانا ہو تو میں کیسے لگاؤں گا مجھ کو پتا ہے کہ 29 تاریخ کو وہی دن ہوگا جو ایک تاریخ کو ہے تو اب ہم کو 27 پتا ہے لگا رہے ہیں اس کا مطلب 29 تو کیا ہوگا منگل وار تو منگل ورد برحسپت ہو گیا آن سب تو اپنا بھی آپ لوگ کچھ کومن سنسے ریجننگ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے ریجننگ جورد بہنا نہیں ہے ریجننگ کو لگانا ہونا ہے اپنا کومن سنس کا یوز کریے ایک میں 28 جورے کیا آئے گا 29 اگر ایک تاریخ میں 28 جورنے تو 29 آئے گا اس کا مطلب ایک تاریخ اور 29 تاریخ کو سیم دن ہوگا اب اگر 27 تاریخ کو رگوار ہے 28 کو سو بار 29 کو منگل وار 29 کو منگل وار ہے تو ایک تاریخ کو بھی منگل وار ہے تو تین دن گل لی جیے منگل وار بودھ وار گروہ پر سمجھ گئے نا ہم نے ایک تاریخہ آپ کو بتا دیا آن پیپر باقی آپ اپنا ریجننگ لگائیے نا ابھی ریجننگ پڑھنے گا کوئی مطلب نکلے گا آگے لگیے لگے 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 کسی مہینے کے کسی مہینے کے پچیس تاریخ کو سکلا رہے ہیں کسی مہینے کے پچیس تاریخ کو سکلا رہے ہیں کسی مہینے کے پچیس تاریخ کو سکلا رہے ہیں کسی مہینے کے پچیس تاریخ کو سکلا رہے ہیں کسی مہینے کے پچیس تاریخ کو سکلا رہے ہیں کسی مہینے کے پچیس تاریخ کو سکلا رہے ہیں کسی مہینے کے پچیس تاریخ کو سکلا رہے ہیں تو چار تاریخ کو بھی سکلا رہے ہیں تو تین کو کیا ہوگا تین کو ہوگا گروہ کیوں جی دو کو ہوگا بدوار اور ایک تاریخ کو ہوگا منگلوار اب دہاں دینا اگر مہینہ اٹھائیس دن کا ہے تو کوئی بھی دن پانچ بار نہیں آئے گا اگر مہینہ انتیس دن کا ہے تو ایک تاریخ کو پڑھنے والا دن پانچ بار آئے گا اگر مہینہ تیس کا ہے تو ایک بار دن اور دو بار دن پانچ بار آئے گا یعنی مہینہ ایک تیس کا ہے تو ایک تاریخ دو تاریخوں تین تاریخوں پڑھنے والا دن پانچ بار آئے گا تو سب سے زیادہ سمبھاؤنا کس کی ہے منگلوار مطلب اگر کبھی بھی مہینے کا نام نہ دیا ہو اور بکلپ میں یہ نہیں ہے can't not find گیانت نہیں کر سکتے تو جو ایک تاریخ والا دن رہے گا اس کی سمبھاؤنا سب سے زیادہ رہے گی وہی صحیح آگسن مانا جائے گا کبھی بھی ایک جان میں دیاں رکھنا اگر چاروں آگسن آپ کو گوپ لگیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا آنسر سب سے کم گلت ہے کہ نا وہی صحیح مانا جاتا ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ جو سمبھاؤنا مہونہ آہین قوابیلٹی ہے وہ منگل آبار کی ہے بس سمجھ گئے ہاں جی ایسا ایک question میں نے پیپر شیڈ میں دیا بھی ہے لگا لیں گے کجھے کب بہت ہی سیمپل ہے لیکن کومن سنس لگانا ہے اگر کومن سنس آپ لگا دیں تو بینہ پرین چلائے اس کو آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو پرہانے کا میرا یہی ادیس سے ہے اب اس کو آپ سیکھیں گے تو کچھ آئیڈیا آپ کے دماغ میں ڈبلپ ہوں گے تو آپ بینہ پرین چلائے بھی اس question کو solve کر سکتے ہیں